اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بکر عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں کہ قدمت علیہ امی وہی مشرکہ آگر کہ اللہ کے نبی سے معاملہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی آئی ہیں وہ مشرکہ ہیں یہ اسلام قبول کر لی تھی ان کی امی مکہ سے مدینہ آئی تھی اسلام نے یہ قبول کی تھی اور آگر کیا اللہ کے نبی کے ارزنوں نے آگر کیا فتوہ پوچھا کیا فتوہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئے ہوں مشرکہ اسلام نے قبول کی ہیں فستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی سے جاگر کے فتوہ پوچھا فقلت یا رسول اللہ اور کیا پوچھا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علیہ امی میری والدہ میرے پاس آئی ہیں وہی راقبت وہ آئی ہیں وہ آئی ہے ایسا لگ رہا کہ ان کے دل کے اندر کچھ اسلام کے تعلق سے رحمت ہے کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ سلا رحمی کروں رشتداری کا جو محملہ تو ایسا کروں اللہ ایک سنے کہا ہاں سلی امہ کے تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھے سے رہے اپنی والدہ کے ساتھ سلا رحمی کر اپنی والدہ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ یہ نہیں کہا کہ مشرقہ ان کو بھگا دیں گھر میں نہیں لینا ایسا نہیں کہا کیونکہ کب کون شخص اسلام قبول کر لے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں آپ بالکل کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے حضرت ابو ویڑا دی اللہ تعالی عربوں کے بارے میں کتنا وہ آپ نے مشہور ہے کہ بار بار جا کر اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں اے والدہ اسلام قبول کر لیں بار بار نبی کی بات بتا رہے ہیں اسلام کی بات بتا رہے ہیں ایک دن بتایا ان کی ماں نے اللہ کے نبی سلام کو کچھ برا والا کہہ دیا نبی کو کچھ برا ماں نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ رسول ہیں ماں کو بار بار دین کی طرف بلا رہے ہیں ایک تن نبی کو برا بلا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول نے رونے لگے کہ اب تک مجھے برا بلا کر دیتی کوئی بات نہیں اے والا میری والدہ تو مجھے برا بلا کر دیتی آج تم نے رسول کو برا بلا کر دیتی ان کو رونا آگیا روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو میں نے آج دین کی طرف بلائے اور میری والدہ نے آپ کے بارے میں برے الفاظ کہے دی مجھے برداشت نے مجھے رونا آ گیا آپ میری والدہ کے لئے دعا کرتے اللہ circum رشتہ داری رشتہ داری کی بارے میں اتنی فکر کہ میری والدہ ہے میں تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان 2005 چکا ہوں میری والدہ ایمان ہے اللہ نے دعا کر دی اور دعا کا عالم یہ ہوا کہ گھر پہ جب پہنچے گھر پہ جب پہنچے تو دروازہ نہیں کھلا بعد میں جب اندر سے باہریں کہا مجھے بھی رسول کے پاس کچھ لو اسلام قبول کرنا ہے نبی کے دعا کا اثر یہ ہوا تو کوئی مشرق والدین اگر بھی کسی کے ہو تو شریعتی اسلامی میں یہاں تک حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے دریقے سے پیش آگا مجھے دریقے سے پیش آگا